آپ کو حضرت ابو عدریس خولانی کا واقعہ بیان کرتا ہوں ابو عدریس خولانی دمشق کی مسجد میں جاتے ہیں دمشق کی مسجد میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ ہے اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کے اگلے دانت بڑے چمکیلے ہیں اور لوگ کسی معاملے میں جب اختلاف کرتے ہیں تو اس نوجوان سے رجوع کرتے ہیں اور اس کی رائے کو لے لیتے ہیں اپنی رائے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ منظر حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ آخر یہ نوجوان ہے کون بتایا جاتا ہے کہ یہ مشہور صحابی رسول حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو ہے ابو عدریس خولانی سوچتے ہیں کہ کل میں ان سے تنہائی میں ملاقات کروں گا اس لیے دوسرے دن جلدی صبح صغیرے مسجد کی طرف نکلتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت معاز ان سے بھی پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں اور نماز میں مصروف ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ سلام پھیریں تب ان سے ملاقات کریں جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو چہرے کے سامنے سے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میں آپ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا حضرت معاز پوچھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کہا ہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضرت معاز ان کی چادر کا کنارہ پکر کے کھیشتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی خوش ہو جاؤ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود اپنے کالوں سے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتظاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ رواہ المعمالی فی الموتہ بیسنا دن صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی کن لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میرے لیے دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری خاطر میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کی مجالست اور ہم نشینی اختیار کرتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی اگر اللہ کا محبوب بن جائے اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر کے تو اس کی قسمت کا کیا کہنا اللہ کا محبوب بننا اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ بننا یا اللہ کی نگاہوں میں مبغوظ ہو جانا ناپسند ہو جانا دونوں میں کتنا فرق ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور دونوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ بہوی سمجھ سکتے ہیں